ایف سی میں کسٹیبل کس طرح سے بنتے ہیں فرنٹیر کور میں ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں کیا یہ یونیفورم جاب ہے کیا یہ پولیس ہے یا آرمی ہے فرنٹیر کور میں جاب کرنی ہے اس کے لیے یونیفورم میں جاب کرنی ہے پلیز کرائٹریا بتا دیجئے اور ہر چیز بتا دیجئے اس میں کیا کیا ہوگا سکروٹنائز کس طرح سے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں کیا آپ کی تعلیم ہونی چاہیے کیا آپ کا قد اور چیسٹ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں بتا دیجئے گا تو آج کی ویڈیو میں گوھر سے سن لیجی ایف سی میں آپ کس طرح سے بھرتی ہوتے ہو ایف سی میں بھرتیاں آ رہی ہیں ابھی بہت جلد اور ایف سی کے لیے بھرتیوں کے لیے تیاری آپ جاری کر دیجئے آج کی ویڈیو میں ساری چیزیں بتاؤں گا کہ ایف سی میں آپ کس طرح سے بھرتی ہو سکتے ہو اسلام علیکم ویورز میں رضا بخاری ہوں آپ دیکھ رہے ہیں مخاری سپیکس یوٹیوب چینل تو اس چینل پہ آپ کے لیے مختلف سرویس رینٹی ویڈیوز ہم بناتے ہیں اور آپ کو اپنی ڈیزائر جوبز کے بارے میں ایچ انڈ ایوریتنگ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں دور سے سن لیجیے سب سے پہلے کرائٹریہ آپ کی جو تعلیم ہے میڈل اور میٹرک ہونی چاہیے میڈل والے بھرتی ہوں گے میٹرک والوں کو ترجیح دی جائے گی یعنی ان کو زیادہ پریفرنس ہے اس میں تعلیم آپ کی بہت کم بھی چل جاتی ہے پانچ فٹ دو انچ تک آپ کا قدو جیس سے کم نہ ہو اس سے زیادہ قدو والوں کو ترجیح دی جائیں گی اس میں آپ کی جو عمر ہے سترہ سے لے کر اٹھائیس سال تک ہوگی پانچ سال جنرل ایج ریلیکسیشن آپ کو حاصل ہوگی اور شہدہ کے بچے جو ہیں گورمنٹ سرمنٹس کے بچے جو ہیں اور آرمنٹ فورسز کے لوگ جو ہیں ان کو دس سال تک ترجیح دی جائے گی ان شب کو بھرتی کیا جائے گا اور ایف سی میں آپ کام کرو گے میل فی میل دونوں اس میں حصہ لیں گے چیسٹ آپ کی تیس انچ سے بتیس انچ کے درمیان ہو چل جائے گی سکس بے سکس آپ کی نظر ہو ویدار ویدھوٹ گلاسز چل جائے گی میل فی میل دونوں اس میں حصہ لے سکتے ہیں فی میل کے لیے پانچ فٹ تک بھی قد چل جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے چار فٹ دس انچ تک بھی آپ کا قد چل جائے گا اس میں قد کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ پاکستانی نیشنل ہوم اس کے بعد بھی آپ کو جو مرات آسل ہوں گی آپ کو میڈیکل الانس آپ کا اور آپ کی فیملی کا میڈیکل الانس ہوگا آپ کو کھانا ملے گا رہائش ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر الانسز ملیں گے تنخواہ آپ کی اپروکسیمیٹلی ٹوینٹی ایٹ تھاؤزنڈ سے ٹھرٹی فائیو تھاؤزنڈ کے درمیان میں ایجسٹ ہوگی سٹارٹ میں بیسک پیسکیل آپ کا سیون ہوگا سات گریڈ میں آپ کام کروگے ایف سی میں مطور کا سٹیبل دور آپ کے ہوگی جی ون پیٹ سکس کلومیٹر یا ون مائل دس منٹ میں گرلز یہی دور لگائیں گی پندرہ منٹ میں اسی طرح سے آپ کے سٹ اپ پوش اپ اور چین اپس ہوں گے بیس سٹ اپ بیس پوش اپ آپ لگاؤگے دو منٹ میں یعنی دونوں پورشن دو دو منٹ میں اس کے بعد آپ کے پل اپ اور چین اپ آپ لگاؤگے پانچ سے چھے دو منٹ میں بڑا ٹائم ہوتا ہے آسانی کے ساتھ آپ لگا لیتے ہو اس کے لیے آپ کو روزانہ ایکسرسائز کرنی ہوگی ورزش کرنی ہوگی اور دور لگانا ہوگی اس طرح سے آپ ایف سی میں الیجیبیلٹی کرائٹریہ پہ آ جاتے ہو تمام ڈاکیومیٹس اٹیسٹڈ کوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے سی این ای سی ڈو میسائل ایچ انڈ ایوریتنگ تمام تعلیمی اسنا ڈگریاں کو کریکولم ایکٹیوٹیز یہ ساری چیزیں اٹیسٹ کروا کے رکھ لیں اپنے پاس اور یہی آپ دیں گے چار عدد پاسپورٹ سائز تصاویر اور اس کے بعد پھر www.jain frontiercore.gov.pk اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ اپلائی کروگے اور ان کے سیلیکشن اور ریکروٹمنٹ سینٹر جو ہیں وہاں پہ جا کے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو ان سے معلومات انفرمیشن لے سکتے ہو یہ لوگ پیرا ملٹری ٹروپس کے طور پہ کام کرتے ہیں کے پی کے میں زیادہ تر ان کی جابز ہوتی ہیں اسلامباد میں بھی جابز کرتے ہیں اور ایمرجنسی کی صورت میں کہیں بھی ان سے جاب ڈیوٹی لی جا سکتی ہے یونی فارم جاب ہے آپ لوگ ملٹری کی طرح ہی کام کرتے ہو اوپر حیرارکی ملٹری کی ہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس میں جو فرنٹیر کور ہے پولیس کا ایک الگ سیونگ ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں اور لائیڈ آڈر سیچویشن اور بارڈر کے اوپر زیادہ تر ڈیوٹی کرتے ہیں اور سمگلنگ اور اس طرح کی کچھ مختلف چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اب ذرا سن لیجی آپ کے مراحل کیا ہوں گے سب سے پہلے آپ کے ڈاکیومنٹس کی سکروٹنی ہو جائے گی اس سکروٹنی کے بعد آپ کو رول نمبر سلپس اور ایس ایم ایس ایشو ہو جائیں گے ایس ایم ایس آ جائیں گے اور آپ مقررہ طریقہ مقررہ وینیو میں جا کے سب سے پہلے آپ کا ہوگا فیزیکل فیزیکل میں آپ کی چیسٹ اور قد میر ہوگا اس کے بعد آپ دوسرے محلے میں آ جاؤ گے دوسرے محلے میں آپ لوگوں کی دوڑ ہوگی قد اور چیسٹ ہو گیا دوڑ ہوگی دن آپ لوگوں کو ریٹن کے لیے کوالیفائی کر لیا جائے گا اور ایک فہست لگ جائے گی ریٹن میں آپ آ جاؤ گے ریٹن امتحان آپ کا سو نمبر کا ایک پیپر ہوگا معمولی سا پیپر کویسٹینز اس میں اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے اپنے نوٹسوں میں ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں وہی ٹاپک آپ تیار کروگے ہنڈر ٹاپک آپ کا پیپر آسانی کے ساتھ حل ہو جائے گا اس کے اوپر آپ لے سکتے ہو فائدہ اٹھا سکتے ہو وٹس ایپ پہ آکے کوئی سوال نہیں کرنا بیٹا بار بار کہتا ہوں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں بہت سے لوگ وٹس ایپ پہ آکے پھر سوال شروع کر دیتے ہیں وٹس ایپ only for online classes and notes purchasing not any other discussion please clear سن لیں اس کے بعد پھر آپ کا گلہ نہیں بنتا آپ کا ہنڈر پرشنٹ مارکس کا پیپر ہو گیا multiple chest questions کا آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے صرف یا ببل فیل کرنے ہوتے ہیں آپ پیپر میں پاس ہو گئے then جی آپ کا psychological assessment test اور psychological interview ہو جائے گا نفسیاتی interview اس کے بعد پھر آپ نفسیاتی interview میں پاس ہو گئے آپ کو دماغی طور پر کوئی نفسیاتی problem نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے that's it آپ اوکی ہوگے then آپ کا ایک interview ہوگا short سا اس interview میں آپ کو select کر لیے جائے گا اور آپ select ہونے کے بعد final list آ جائے گی اس طرح سے آپ FC میں آ جاتے ہو آپ کی training ہوگی جی 6 سے 9 ماہ آپ کی training ہوگی اس training کے بعد پھر آپ join کر لوگا اور frontier core میں آپ کام کرنا شروع کر دوگے اس میں جی آپ کے سوال ہیں بہت سارے queries وہ سن لیجئے frontier core میں آپ کس طرح سے constable بنتے ہو اور کیا کیا آپ کے سوال اور queries ہیں وہ ذرا گور شرح سن لیجئے گا number one کیا ہم سر روزانہ رات کو گھر آ سکتے ہیں نہیں بھئی اس میں آپ روزانہ رات کو گھر نہیں آ سکتے ہیں حال بتا آپ کی 8 گھنٹے ہی duty ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ اپنے ہاؤسٹلز میں رہائشی کمروں میں چاہ کے ارام کرتے ہو اگلے دن پھر سے آپ duty کرتے ہو تو یہ military کی طرح کی ہی duty ہے آپ لوگوں کو چھٹی ملتی ہے البتا مہینے میں 3-4 دن آپ چھٹی آ سکتے ہو 3 مہینے کے بعد 10 دن کی کٹھی چھٹی آ سکتے ہو مہینے میں چار چھٹیاں لے سکتے ہو جب بھی اس کے علاوہ casual league آپ کو چاہیے ہوتی ہے رخصت اتفاقیہ ہم جس کو اردو میں کہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہو جب بھی چاہو تو چھٹی آپ کو ملتی ہے جی long league بھی ملتی ہے casual league بھی ملتی ہے تو آپ روزانہ گھر نہیں اس میں آ سکتے آپ نے وہی رہنا اتر وہی job کرنی ہوتا ہے جو آپ کو point specifically lot ہوتے ہیں انہی point کا آپ نے duty کرنی ہوتی ہے کیا سارا مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں بلکل جی آپ مزید تعلیم جاری رکھ سکتے ہو آپ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ private طور پہ regular جا کے classes میں admission نہیں لے سکتے universities میں نہیں جا سکتے colleges میں نہیں جا سکتے private طور پہ اپنے طور پہ اپنی job کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہو کیا سارا ہم آرمی میں جا سکتے ہیں commission لے سکتے ہیں بلکل جی پی سی ایس کر سکتے ہو سی ایس ایس کر سکتے ہو یعنی کسی بھی government job کو آپ حاصل کر سکتے ہو جا سکتے ہو through departmental permission کوئی اس میں پابندی یا restriction نہیں ہوتی ہے تو آپ لوگ آسانی کے ساتھ further move کر سکتے ہو کیا سارا اس میں پنجاب والے بھی apply کر سکتے ہیں یہ آپ کا common question ہوتا ہے بلکل جی آپ سب کر سکتے ہو سندھ والے بھی apply کر سکتے ہو پنجاب والے بھی apply کر سکتے ہو جی بھی گلگت بلتستان فاٹا AJK آزاد کشمیر تمام لوگ پورے پاکستان سے بلوچستان KPK تمام all over پاکستان آپ سب لوگ اس میں apply کر سکتے ہو اس میں تمام جیزیں جو ہیں وہ وفا کے اندر ہوتی ہیں under federal administration تو جب فیڈرل کی وفا کی کوئی بھی جوب ہوگی تو اس میں تمام پورے پاکستان سے لوگ apply کر سکتے ہیں کیا سارا اس میں گھر اور رہائش ملتی ہے بلکل جی آپ کو گھر نہیں ملتا رہائش ملتی ہے رہائشی کولونیز میں یہ رہائشی بیرکس میں آپ کو رہائش دی جاتی ہے آپ وہاں رہتے ہو اور وہیں ساتھ ساتھ ڈیوٹی بھی کرتے ہو آپ کی تمام چیزیں آپ کا خوراک کھانا رہائش medical ہر چیز فری ہوتی ہے اور جو آپ کی salary ہوتی ہے gross pay وہ آپ اپنے گھر لے کے جاتے ہو یعنی آپ کے اخراجات سارے government کے ہوتے ہیں pay آپ کو اس کے ساتھ ملتی ہے جو آپ کے گھر والوں کے اخراجات چلاتی ہے تو اس طرح سے یہ اچھی جوب ہے جی آپ کو کرائیوں میں بھی رہائیت ہوتی ہے ریلوے کے کرائیوں میں 50% آپ کو رہائیت ہوتی ہے آپ کو voucher ملتے ہیں تو اس طرح سے آپ کا سفر بھی آسانی سے کٹ جاتا ہے رہائیت ہوتی ہے آپ کو اور آپ کی ہاتھیز فری ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ fc میں مطور کانسے بھا اپنی جوب سرویس کا آغاز کر لیتے ہو آپ کے جو مزید questions ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ youtube comments میں میں ضرور ان کا جواب دیتا ہوں وٹس ایپ پہ آگے کوئی سوال نہیں کریں نوٹس لیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور اسی کے مطابق تیاری کریں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد